تینکی میں دوب کے انتقال ہوا اور والدین کی لاپروائی تھی آخر معاملہ ہے کیا تھا میرے پورے گھر میں کوئی تینکی ہے ہی نہیں یہ صرف ایک ہی بندے نے ایسا کیا تھا میری اس کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دو بیٹے دفنانے کا موقع دی نرسری میں ایک ایک وفانک پاؤنڈ ہے وہاں میں مچھلیاں ہیں اس میں کوئی سیفٹی میجرز نہیں تھے پانی میں گر گیا تو میں فٹا فٹ گیا میں نے سب سے پہلے سی پی آر گیا اس کا میں نے دیکھا کہ وہ پرپل ہو چکا ہوا ہے کچھ ہی چار سے پانچ سیکنڈ کے دوران ہی مجھے یہ پتہ چل گیا کہ ہیز نو مور اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو نیوز ناظرین آپ نے سوشل میڈیا پر ایک بڑی افسوسنا خبر دیکھی ہوگی کہ جو مشہور اداکار ہیں ببرک شاہ صاحب ان کے چار سالہ بیٹے ایک حادثے کا اشکار ہوگئے اس حادثے کو لے کے بہت سے لوگ نا سوشل میڈیا عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں گھر کی ٹینکی میں ڈوب کے جو ہے یہ حادثہ پیش آیا اور پیرنٹس کی کیا لاپروائیزی سارا معاملہ آخر ہے کیا ببرک شاہ صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں گہرے صدمے میں ہیں ان سے بازید کرتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام ببرک کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا بڑا عشق سب سے پہلے بتائیں کی معاملہ کیا تھا کیونکہ سوشل میڈیا پہ نا ہر شخص اپنے مطابق تیزیہ کر رہا ہوتا ہے کہ جی گھر کی ٹینکی میں ڈوب کے جو ہے انتقال ہوا اور والدین کی لاپروائیزی آخر معاملہ ہے کیا تھا یہ کس طرح پیش آیا آج سارا یہ جو یہ جو نوٹ ہے یہ ایک فیس بوک کے بندے نے لگایا تھا یہ مجھے جو ہے فاورڈ ہوا تھا فیملی میں میری انگلینڈ میں فیملی ہے تو انہوں نے فاورڈ کیا تھا مجھے وہاں سے مریک فیملی گروپ ہے وہاں یہ صرف ایک ہی بندے نے ایسا کیا تھا کچھ شو بھی سے ریلیٹی کچھ پوسٹ کرتا ہوتا ہے میں نے بھی میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں بلا وجہ کسی کو کوئی پبلیسٹی نہیں دینا چاہتا مگر اس نے نوٹ کیا تھا میری اس کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دو بیٹے دفنانے کا موقع دے یہ میری اس کے لئے دعا ہے اور اللہ تعالیٰ جلد سے جلد میری یہ دعا اس کے لئے قبول کرے اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ٹینکی کی بات ہے ٹینکی کا تو لینا دینے ہی کچھ نہیں ہے گھر میں میرے پورے گھر میں کوئی ٹینکی ہے ہی نہیں یہ انجنیرنگ سوسائٹی ہے اور ہماری جو سوسائٹی کو پانی آتا ہے وہ مین ٹینک سے آتا ہے اور وہ کم سے کم پچاس فٹ اونچا ہے وہاں بچہ تو دور کی بات صرف چڑیاں پرندے ہی وہاں پہ پھرتے ہیں یہ کیس طرح حادثہ پیش آیا یہ کیا واقعہ ہوا کیا یہ اصل میں ایسا ہوا کہ میں ایدھر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آفس میں کام کر رہا تھا کمپیورر کے اوپر تو یہ میرے پاس آیا ہے چھوٹا اس نے مجھے کہا کہ کچھ اس نے مجھے کہا تو میں نے کہا جاؤ بیٹا ماں کے پاس جاؤ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو تو اس کے بعد میں اپنا کام کرنے شروع گئی ہوں تو یہ اندر چلا گیا ہے تو میں مطمئن کے اندر چلا گیا ہے تو میں کمپیورر پر اپنا کام کرتا تھا میں نے ادائی طرف دیکھا نہیں کیا کہ درائنگ روم بہت بڑا ہے تقریبا کوئی دس مر لے کر قریب قریب کا درائنگ روم ہے تو میں بالکل ایک کورنر پر بیٹھتا ہوں یہاں رائٹ سائٹ پر مجھے دکھا ہی نہیں دے رہا تھا کہ کون آ جا رہا ہے میں نے دھیان نہیں دیا کیونکہ میں کمپیورر کو کنٹینیو سے دیکھ رہا تھا تو یہ کسی ٹائم میں ڈرائنگ روم کے دروازے سے نکلا ہے اور یہاں مین گیٹ کھولا ہے اور یہاں باہر نرسری ہے اس نرسری میں ایک ایک وفونک پاؤنڈ ہے وہاں پر مچھلیاں ہیں یہ لوگ وہاں مچھلیاں دیکھنے جاتے تھے پہلے بھی مگر کوئی بڑا ساتھ میں ہوتا تھا ہر وقت تو یہ خود ہی اکیلہ نکل گیا ہے ڈرائنگ روم کو دروازہ کھولا مین گیٹ کھولا کیونکہ انٹیلیجنٹ بہت تھا اس کو ساری جزیں کھولنے آتی تھی اس نے کھولی ہیں تو بچھے میں ایک ویسے بھی کریوسٹی ہوتی ہے وہ اس میں جاننے کی چاہتی ہے وہ نکل گیا اپنی کریوسٹی میں باہر مجھے یقین مانے یہ میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو کیا ذہن میں ڈالا کہ وہ اکیلہ ہی نکل گیا یعنی کہ اکیلہ ہی نکل گیا نہ کسی کو بتایا نہ کچھ نہ کچھ اور ایسے سیدھا وہ ہی گیا جہاں پاؤنڈ تھا وہاں وہ نارملی جاتا بھی نہیں تھا نارملی نہیں جاتا تھا ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ یہ وہاں چلا جائے گا تو یہ ہے کہ جو بنانے والے نے وہ پاؤنڈ بنایا ہوئا تھا اس میں کوئی سیفٹی میزرز نہیں تھے یعنی کہ اس کے باہر کوئی جنگلہ نہیں کوئی بیچ میں جال نہیں ہائیڈ کنٹرول نہیں وہ تقریباً ایکو فونک پاؤنڈ جو ہیں وہ دو سے ڈھائی فوٹ یا تین فوٹ سے زیادہ نہیں ہوتے اور اس کی اپنی ہائیڈ ساڑھے تین فوٹ کے قریب قریب تھی تو اگر اس کی ہائیڈ کنٹرول ہوتی تو پھر چانسس تھے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پانی میں کھڑا ہو جاتا اس کو یہ پوزیشن بنتی نہیں کہ وہ ڈوبتا ہے یا کہ دیوار کو پکڑ لیتا چونکہ پاؤنڈ جو ہے وہ بلکل گراؤنڈ لیول پر بنایا ہے ناظرین آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاتے چلیں کہ ان کے گھر کے بلکل سامنے نرسری ہے اور بتا رہے ہیں کہ ایک نا وہاں پہ ایک تلاب نمہ ایک شخص نے کھدائی کر کے اپنے لیے مچھلیوں کا فارم بنایا ہوا تھا جس کی کوئی سیفٹی میرز نہیں ہے اور وہ گراؤنڈ لیول پر ہے تو وہ بچہ جب گیا اور بتا رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ تلاب صاحب نایا ہوا تھا وہ تقریباً نو فوٹ گہرا تھا بتا رہے ہیں کہ بچے کی تین ساڑھے تین فٹ ہائٹ تھی اگر تو وہ تین ساڑھے تین فٹ کا پاؤنڈ بھی ہوتا تو وہ بچہ سٹینڈ کر جاتا ہے لیکن وہ اتنا گہرا تھا کہ بچہ کیا میں بھی وہاں پہ اگر اس کے اندر چھلانگ لگا تھا تو میرے لیے بھی باہر نکلا بڑا مشکل تھا سکرین پر اس کی فوٹیز بھی چارے رہوں گے باقی معاملہ ببرک بری سے جانتے ہیں اچھا تو بچہ نکل گیا باہر پھر اس کے بعد پانچ منٹ کے اندر ہی اندر ہے جب وہ ایک دو منٹ میں ہمیں دکھائی نہیں دیا تو اس کی والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ وہ قائم ہے گھر بڑا ہے تقریباً اراؤنڈ ٹوئر سکوئر فیٹ پہ تو ہم ڈھونڈتے رہے ہم ڈھونڈتے رہے کہ شاید یہ ادھر ہے تو والدہ اس کی ادھر ڈھونڈ نکلی میں ادھر دیکھا اندر سے دیکھنے چلا گیا کیونکہ میرے سے یہ بچے جو ہیں یہ شرارت کرتے ہیں تو یہ چھپ جاتے ہیں نیچے بیسمنٹ میں بھی چلے جاتے ہیں تو میں نے کہا شاید اندر چلا گیا تو میں اندر چلا گیا یہ لوگ باہر ڈھونڈ رہے تھے جیسے انہوں نے چیخ کی آواز سنی میں نے تو میں فٹا فٹ باہر گیا تو ایک بندہ اس کو سی پی آر دینے کی کوشش کر رہا تھا تو میں سمجھا شاید انہوں نے ابھی ابھی اس کو نکالا ہے پانی میں گر گیا اور اس کو ابھی ابھی انہوں نے نکالا ہے تو میں فٹا فٹ گیا میں نے سب سے پہلے سی پی آر گیا اس کا پھے پڑوں میں فل ہوا بھر گئے زور لگایا کہ تاکہ پانی باہر آ جائے اس کو میں نے کئی دفعہ پم کیا تو پانی اس سے کافی باہر نکالایا مگر اس کے پھے پڑے ہوتے ہیں چھوٹے بچے کے تو میں ایکسپیک کر رہا تھا کہ یہ کھانسے گا اور یہ زندہ ہو جائے گا مگر جب میں نے اس کے چہرے کی طرف ایک سیکنڈ دو سیکنڈ کے لیے دیکھا جب میں ایکسپیک کر رہا تھا کہ یہ ابھی اٹھ پڑے گا کیونکہ پانی نکل رہا ہے ہاں ریسپانڈ کرے گا کیونکہ پانی نکل رہا ہے تو میں نے دیکھا کہ وہ پرپل ہو چکا ہوا ہے تو that was a sign کہ اس کی ہارٹ بیٹ نہیں چل رہی اور بلڈ پریشر جو ہے اس کا بلکل لو ہو گیا ہے تو میں نے سوچا کہ میں نے ہارٹ بیٹ کو بھی نہیں دیکھا اس کو وہیں سے اٹھایا اور اسپطال لے گیا ہسپٹل لے گیا ہسپٹل والوں نے بھی وہی کیا جو میں کر رہا تھا میں نے ان کو کہا بھی کہ تھوڑا سا الیکٹرکل شاک وہ کہہ رہا تھا شاید یہ ریسٹارٹ ہو جائے انہوں نے کہا جا جی اس کی دھڑکن ہی نہیں چل رہی تو ہم اس کو شاک دیں گے تو کیا اس سے کچھ بھی نہیں ہونا وہ کیا لمحات تھے جب آپ سی پی آر دینے کوش کر رہے تھے اور ایکسپیک کر رہے تھے کہ ریسپونڈ کرے گا والد کے کیا جس بات میں تو اس وقت یہ سوچ نہیں رہا تھا کہ یہ جو ہے انتقال کرے میری تو کوشش یہ تھی کہ اس کو میں کسی طریقے سے سٹیبل کر دوں میں اس پوائنٹ پہ اگر میں اپنا حوصلہ ہار جاتا تو میں اس کو سی پی آر بھی نہیں دے سکتا تھا تو جو ایڈ تھی وہ بہت ضروری تھی تو میں نے اس کو پوش کیا اسی لیے مگر کچھ ہی چار سے پانچ سیکنڈ کے دوران ہی مجھے یہ پتہ چل گیا کہ میرے دل نے مجھے کہا کہ اس میں زندگی نہیں ہے تو جیسی میں اس کو لے کے گاڑی میں جانے لگا تو میری والدہ مجھے کہتی ہے کیا ہے بیٹا میں نے کہا ماں جی کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر بچا تو میری والدہ تو رونے لگ گئی تھی مگر میں اپنی بیوی کی تسلی کے لیے اس کو لے گیا ہسپتال ورنہ میں یہ بات جانتا تھا کہ شاید پوائنٹ ون پرسنٹ چانس ہو کہ یہ بچا ہو کیونکہ پانچ دس منٹ بچے کے لیے پانی میں رہنا یہ بہت زیادہ ہیں وہ تو چھوٹے چھوٹے سے بھیپڑ ہوتے ہیں ایک منٹ بھی میں سمجھتا ہوں کہ رہنا بہت مشکل ہے یہ جو سامنے تلابس ہے جہاں پہ وہ فارمنگ کر رہے تھے یہ کیا کوئی گورنمنٹ اپروفڈ ہے یا ہم بتا رہے ہیں کہ پہلے بھی کوئی اسی طرح نویت کا حادثہ پیش آتے ہاتے بچا ہاں ایسے ہی ہے ایون نرسری کے اپنے بچے بھی گرے ہیں یہاں پر مگر یہ ہے کہ وہ لوگ موقع پر موجود تھے جب یہ گیا تو نہ ہم میں سے کوئی تھا اور اتفاق کی بات ہے کہ نرسری کا کوئی امپلائی بھی نہیں تھا وہاں پر حالانکہ اس لئے تو میں کہتا ہوں کہ سیفٹی میجر ضروری تھے کہ آپ ٹینک کو کھلا چھوڑ کے جا رہے ہیں نہ اس کے اوپر کوئی لینٹر ہے نہ کوئی بنی اس کے اوپر لگی بھی ہے نہ کوئی جال ہے نہ کوئی لوہی کی گرل ہے تو آپ اس کو کھلا بھی ساتھ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہاں موجود بھی کوئی نہیں ہے حادثہ کسی بھی وقت پیش آ سکتا ہے تو یہ ایک پوائنٹ تھا ایسا کہ بعد میں انجھے سوسائٹی کے ہی لوگوں نے بتایا میں نہیں جانتا واللہ علم انہوں نے کہا ہمارے نوٹس میں ہی نہیں ہے کہ یہ اس نے یہاں بنایا ہوا ہے آپ بتا رہے کہ آپ کے پہلے بھی بیٹے جو میرا بیٹا یہ گر گیا تھا وہاں پر یہ بہت چھوٹا تھا مگر یہ اتنا چھوٹا نہیں تھا اس نے وہاں کا راڈ بغیرہ ایک پانی کا راڈ جا رہا تھا اس کو پکڑ لیا تھا اس کے ساتھ اس کا بڑا بھائی تھا اس نے اس کو ہاتھ دے کے جو ہے وہ نکالا میری والدہ نے دیکھا انہوں نے مجھے اٹھایا صبح پانچ بجے میں سویا تھا سات بجے انہوں نے مجھے اگرم اٹھا دیا کہ یہ دونوں بچے جو ہیں وہ باہر ادھر پاؤنڈ کی طرف کھیل رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں تو میں فٹا فٹ گیا جیسی میں پہنچا تو بڑے والے نے چھوٹے کو نکال لیا یعنی کہ میں نے ہاتھ دیا تو یہ باہر علاقہ میں نے اس کو مارا بھی بہت زیادہ اس دن میں بہت زیادہ غصے میں تھا کہ تم لوگ انہیں دروازے کھول کے سب باہر چلے لوگ سو رہے ہیں تم لوگ باہر چلے کے بغیر کسی کو بتائی ہے ابھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ بند کر دیا آپ نے تب نہیں کوشش کی کہ یار کوئی حادثہ پر جاتے واللہ علم میرے تو ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا نہ میرا آخری بیٹا پیدا ہوا تھا نہ میرے پاس یہ دو ہی بڑے تھے اس وقت اور ایک جو چھوٹا تھا وہ گود میں تھا تو میں نے کہا اللہ کا شکر جان کے کہ چلو اس کی جان بچ گئی ہے تو میں نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس بات کے اوپر پھر میں نے سوچا کہ یار اس کا بھی رسک چل رہا ہو سکتا ہے مجھے نوٹس میں ہی تھا میں نے شاید سوسائیٹی نہیں اس کو پمیشن دی ہوئی ہے تو میں نے کہا چلو اس کے نوٹس میں میرے تھا کہ یہ لوگ اپنے پودوں کو پانی لگاتے ہیں ان کے بچے ہیں کہ یہاں سے رسک لکھا ہوا ہے یہ ضرور میں نے اس کو کہا تھا کہ یار کوئی سیفٹی اس کی ہونی چاہیے یہ بہت گہرا ہے ہاں بن رہا تھا تب بھی اور جب یہ واقعہ ہوا تھا تب بھی میں نے دو تین دفعہ بیچ میں ان کو ایسا کہا تھا کہ یار یہ جو ہے نا یہ میرے گھر کے سامنے بنا ہوا ہے بچے بھی ہیں اور یہ گہرا بھی بہت ہے تو کم سے کم کچھ نہیں تو کوئی بارشاڑ اس کے لگا دو تاکہ کوئی اندر نہ جائے بیچ میں وہ گر نہ جائے یعنی کے بیچ میں پھر بارحال پولیس والے بھی آگئے انہوں نے بھی کافی جو ہے وہ پوچھ کیا اور پھر سوسائیٹی کے اپنے لوگ بھی آگئے پھر میں نے مالک کو کہا میں نے کہا یہ کسی بھی صورت یہاں کھلا نہیں رہے گا میں نے کہا آج میرا مر گیا کل کو کسی اور کا گر جائے گا تو میں نے کہا اس کو پولیس والے کہہ رہے تھے کہ آپ تین سو دو کریں اس کے اوپر ہاں کاروائی کرتے ہیں میں نے کہے نہیں یار تین سو دو کر کے کیا کرنا ہے میرے دل کو میں نے کہا تسلیت ہونی نہیں ہے اور میں نے کہا اس کے بھی بچے ہیں بال بچے ہیں ٹھو ہمیں کہ پھر وہ بھی بد دعایں دیں گے کہ ہمارا باپ جو ہے چلا گیا دو کہ غلطی انہی کی ہے اس حوالے سے لازم بتائیں کہ جو لوگ یہ سوچل میڈیا پر ایک پروپاگینڈا کر رہے تھے اور عجیب و غریب من گھرت جو خبریں پھلا رہے تھے تو ان کے خلاف بھی کوئی قانونی کاروائی کریں گے آپ نے شروع میں بہار بڑے سخت الفاظ استعمال کی ہیں میرا خیال ہے کہ نہیں کرنے چاہیے میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے اچھی دعا ہے یہ ایسی قائم سنت ہے کہ جب یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے دفنائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پوری ہو جائے گی اور ان کا شوق بھی پورا ہو جائے گا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تینوں بیٹے اپنے ہاتھوں سے دفنائیں میں نے بھی دفنائیں اللہ نے اس قابل نہیں تھا اللہ نے مجھے یہ توفیق دیئے کہ میں دفنا سکوں تو میری ان کے لئے بھی دعا ہے کہ اللہ ان کو بھی موقع دے کہ وہ لوگ بھی اپنے ہاتھوں سے یہ سنت پوری کریں تاکہ انہیں حساس ہو کے جب موہ سے الفاظ نکالیں تو انہیں پتا ہو کہ سعدات کے پیچھے جو الفاظ نکال رہے ہیں وہ کس کی اولاد ہیں اور وہ کس کی آل ہیں تو ان کو بھی پتا ہو کہ ان کے پیچھے کیا بات کرنے چاہیے بات کرنے سے پہلے دیکھیں ہمارے تو خاندان میں ہم سعدت ہمیں تو حسینی ہیں اللہ نے کوئی نہ کوئی سنت دین کی ہمارے آل پر اتارنی ہی ہے کوئی نہ کوئی سنت ہمیں اپنے نانا کی پوری کرنی ہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہماری آل ایسی جوڑی ہے مگر جب امت ایسی بات کرتی ہے تو پھر ان کے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے اور میرے آل کے دل پہ کیا گزر رہی ہے تو انہوں نے پتہ لگنا چاہیے اس بات کا بہت شکریہ پبرک بھئی آپ کے ٹائم کا اس وقت گہرے صدمے میں ہیں اور ظاہری بات ہے کہ جب آپ اتنے گہرے صدمے میں ہو اور کوئی آپ کی جو صدمے اس پہ سم ویوز لینے کے لیے کچھ پیسے کمانے کے لیے الٹی سی دی خبریں پھلائے تو ان کا غصہ باہرال جائز ہے بتا رہے ہیں کہ سامنے بالکل جو ہے ایک طلاب نمہ بنایا ہوا تھا کسی بندے نے نہ تو کوئی لیگلی اپروف تھا اور وہ بالکل گراؤنڈ لیول پہ تھا ایون کہ اگر میں اس ٹائم یہ شام کا ٹائم ہے ابھی اپنے اپنے آپ میں یعنی کہ فون پہ یوز کرتے ہوئے باہر جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی اسی طرح کے ہاتھ سے دو چار ہو جاؤں کیونکہ اس کی کوئی بھی سیکیورٹی میرز نہیں ہے کوئی بھی وال نہیں ہے اس کی اردگیر وہ بچہ تھا وہ گیا وہ اتنا گہرا تھا بتا رہے ہیں کہ جب تک ہم لوگ گئے تو وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا اور جب میں ان سے ملا انہوں نے بڑی ایک خوبصورت بات کی انہوں نے کہا کہ اس کی لکھی اتنی تھی اور اسی طرح سے لکھا ہوا تھا یہ ایمان جو ہے نا یہ آپ کو صبر اور حمد دیتا ہے اور یہ اپنی پوری فیملی کو ظاہری بات ہے فیملی ایموشنل ہوتی ہے ان کو بھی حمد ان کو دیکھے ملتی ہوگی اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے گا ت حمدہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ